کا علم سب کو ہے عدب اور مذہب سلسلہ فکر یہاں تک پہنچا کہ عدب فی الدعا کیا ہو دعا میں عدب جاؤ اس لیے کہ حاصلِ بندگی دعا مقصدِ بندگی دعا جوہرِ بندگی دعا اور پھر اسی کے حکم کے ساتھ کہ تمہارے رب نے کہا کہ دعا کرو مجھے پکارو آواز دو میں قبول کرتا ہوں اور پھر یہ کہ اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عن عبادتِ سَيَتْ قُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ اور جو میری عبادت میں مغرور ہو جائے اِنَّ دعا نہ کرنے کو قبر کہا غرور کہا کہ اگر کوئی دعا نہیں کر پا تو وہ مغرور ہے بندہ ان کے لئے بدترین مقام ہے جو میری عبادت میں مغرور ہو غرور کرے تو دعا حدود رکھتی ہے قیود رکھتی ہے جیسا کہ عرض کیا جا چکا وہ کون سا ایسا علم ہے وہ کون سا ایسا فن ہے کہ جس کے اپنے حدود و قیود نہ ہو ہر علم کے لئے ایک اساس ہے اس اساس سے حق کر آپ مفتبو نہیں کر سکتے ہر فن کے لئے ایک بنیاد ہے اسی بنیاد کے ساتھ آپ آگے موتے ہیں مسترب الحال رہ کر اور منتشر المزاج رہ کر کہیں کسی علم و فن میں کامیابی نہیں ہو سکتے یہی حدود و قیود گوشحال حیات پر محیط ہے زندگی کا ہر گوشح چند قیود میں اور چند قیود میں پابند ہے یہی ہے زندگی کا عدد کہ اگر ہم ان قیود و حضورت کو چھوڑ دیں تو یقینا انکشار فکر کے شکار ہو جائیں گے ہر منزل پر ہر موقع پر زندگی کے ہر مور پر ہم کو حیار رہنا چاہتے ہیں کہ کہیں ہم بے راک تو نہیں ہو رہے ہیں اجھے جائے کہ عبادت کہ جہاں قوانین و زوابط عبادت خود معبود نے مہین کر دیئے ہیں اور ارشاد ہوا ہو کہ اس طرح سے پکارو اس طرح سے آواز دو خجالت کی ضرورت نہیں شرمندگی کی بات نہیں پشے مانی کی ضرورت نہیں ہر آن پکارو ہر وقت پکارو ہر لحظہ پکارو ہر نفس پر پکارو ذرا ذرا سی بات کے لئے پکارو تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں پکارتے جاؤ ہم جواب دیتے جاؤ یہ سب احادیث کا مجموعہ گھبرانے کی کی ضرورت اور پھر یہ کہ اس طرح سے پکارو کہ جہاں یہ معلوم ہو کہ واقعی کوئی کمود خضوع خشوع کے ساتھ اب اپنے معبود کی بارگاہ ہمیں حاضر ہو رہا اور خود سلیقہ بدلایا دعا کا عدب سکھلایا کہ دیکھو عدب دعا یہ ہے آئیے اس عدب دعا کو دیکھیں یقینا یقینا اجزاء دعا چار ہیں سب سے پہلے اسی کا نام جس کو پکار رہے ہیں اسی سے آغاز جس کو آواز دے رہے ہیں اسی سے ابتدا جو مطلوب ہے جو مقصود ہے اور پھر اس کے بعد اس کی نعمتوں کا شکر حمد و سلام تاکہ دعا میں لطف آئے کہ جس کو پکار رہے ہو اس کو پچانتے بھی ہو جس کو پکار رہے ہو اس کی نعمتوں کی معرفت بھی حاصل ہے حمد و سلام تیسری منزل اپنی معرفت میں خطاکار میں گنہگار میں خجل تیری بارگاہ میں حاضر ہوں خدا شنازی کے بعد پھر خود شنازی بھی کہ خود میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں اور پھر اس کے بعد طلب کہ پروردگار اب یہ چاہتا ہوں یہ چار اجزاء اور جیسا کہ کل عرض کر چکا ہوں وہ تقریر کا آخری حصہ یہی تھا اور ان سب پر کوئی ایسا عمر محیط ہو کہ جہاں یقین ہو جائے کہ اب تو آرد نہیں ہوگی یاد ہے اب تو آرد نہیں ہوگی اور وہ وہ نسخہ حیات ہے وہ نسخہ حیات ہے کہ جو نسخہ حیات آپ سب کے لئے ہرزے جائیں نظر رہے یاد رہے اسی کا حکم ہے کہ جب تم اس طرح سے طلب کروگے تو ہم رد نہیں کریں گے اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں اے صاحبانِ ایمان کہیں تم اس عبادت سے دور نہ رہنا یہ مغبون و مبرور عبادت ہے یہ وہ عبادت ہے کہ نہ جس میں ریا ہے اور نہ جس میں عدم اقلاص کی کوئی پو آتی ہے تم نے رحمت تلقی اور ارحم الراحمین رحمت للعالمین پر اپنی رحمتوں کو مفضول کر دیا تو ان چار اجزاء کے ساتھ ساں جب اول و آخر آپ نے درود میں اپنی دعا کو لپیٹھ لیا تو پھر گویا قبولیتِ دعا میں اب کوئی شک دعا کرنے والے کو نہیں رہا کہ میں نے ایک واسطہ بھی دھونے لیا ہے شلیقِ دعا عددِ دعا اس کا جاننا ضروری ہے ہم جب عدد اور مذہب کے عنوان تب امتقو کر رہے ہیں تو عدد کے صرف وہی معنی نہ لیے جائیں کہ لٹریچر ہے عربی زبان میں عدد محیط ہے محیط ہے زندگی کے ہر گوشے پر جس کو کبھی آپ انگریزی میں کلچر پہیں گے جس کو آپ کسی اور طرح سے ادا کرتے ہوئے ثقافت کہیں گے وہ ہر صورت وہ طریقہ زندگی کہ جہاں بات بات میں آپ پہچانے جائیں کہ یہ ان کا عدد ہے کہ یہ ان کا عدد ہے اسی سلسلے میں عدد پھر دعا کیا طریقہ بتلایا گیا کوئی ہم نیا طریقہ پیش کبھے نہیں نہیں ہدارت قرآن کی حکم معبود کا طریقہ دعا دھونو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے جیسے دعا شروع کی ایک ایک دروازہ معرفت کا کھلا اور کھلتا جڑا دروازہ اور پوری عادتیں دور ہوتی چلیں ایک ایک منزل سے صفات زمیمہ کے تھکتے چلیں اور ایک ایک مقام فضیلت پر پہنچتے چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نام سے اللہ کے جو رحمان و رحیم ہے یہ میں ترجمہ نہیں گتوں گے شروع کیا جاتا ہے یہ شروع کیا جاتا ہے کی گنجائش تفسیر میں ہے ترجمہ میں نہیں ہے تفسیر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نام سے اللہ کے جو رحمان و رحیم ہے تو شروع کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہر آن بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نفس تازہ ہے ہر ساز تازہ ہے جب ساز لی بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ساز کھچی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر آن ضرورت ہے کہ اسی کا نام رہے اسی کا ذکر رہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی ذکر کا دروازہ کھلا باب الزکر کھلا آپ باب الزکر میں داقل ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کس چیز کو چھوڑ دیا غفلت کو غفلت چھوٹی باب الزکر کھلا اس لیے کہ جہاں ذکر شروع ہوتا ہے وہاں غفلت نہیں رہتی بہت غور سے سنیئے غفلت نہیں رہتی روح کی بھی دو حالتیں ہیں جسم کی بھی دو حالتیں ہیں اس سلسلے میں جسم کے لیے خواب و بیداری ہے کبھی نیند آ جاتی ہے کبھی جاگ جاتا ہے انسان اسی طرح سے روح کی بھی دو حالتیں ہیں ایک اس کا حرآن متنبہ رہنا دوسرے غفلت سے دور ہونا غفلت سے دور ہونا روح جب غفلت سے دور ہوتی ہے ذکر کی منزل پر آتی بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الزکر کھلا غفلت حدی الحمد للہ رب العالمين باب حمد سنا کھلا اور شہدات نفس حدی کہ اب عالمینی مرضی کا تابع ہو رہا ہوں رب العالمین کی پارکاہ میں حاضر ہو رہا ہوں اب قاہشات نفسی کا کوئی مقام نہیں ہے الحمد للہ رب العالمین باب الحمد و سنا الرحمن الرحیم باب الرجا کھلا باب امید کھلا رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے نمرود کو بھی پالتا ہے براؤن کی بھی پرورش کرتا ہے موسیٰ کو بھی رسخ دیتا ہے ابراہیم پر بھی افضال و کرم ہے سب پر ایک سا نظر ہے رحمان ہے ابو لہب کی بھی پرورش کرتا ہے ابو چہل کی بھی پرورش کرتا ہے رحمان ہے چانتے پوچھتے اپنے گھر میں ہزاروں برس بتوں کو رہنے کی اجازت دی ہے کہ رہو رہو ہم رحمان ہیں فوری بدلہ نہیں لیتا فوری انتقام نہیں لیتا فوری کسی کو تباہ نہیں کرتا اور جس بندے میں رحمانیت کی جھلت آ جائے اس بندے پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے رحمانیت کی منزل ہے وہ رحمان ہے رحمان ہے رحمان وہ کہ دنیا میں سب کی پرورش کرے رحمان وہ کہ آخرت میں صاحبان ایمان کی کاوشوں اور مسائی کا سراد رحمان کی دنیا رحم فی الاخرہ الرحمان الرحیم تو یہ وہ منزل تھی کہ جہاں آپ نے باب الرجا کو کھول دیا امائدوں کے درمادے کھلے اور اس کے ساتھ ہی حرز کو آپ نے فتن کیا کہ رحمان ہے میرا معبود رحمان ہے میرا معبود تو اب حرز کیا کروں مالک یوم الدین باب الخوف کھلا کہ حساب کا دن ہے وہاں جانا ہے اس منزل پر جانا ہے باب الخوف میں داخل ہوئے غزب چھوٹا اب آپ غزب نہیں کرتے اب آپ میں غزب نہیں ہے غزب وہ بہیمی کیفیت ہے کہ اگر غلط راستے پر آ جائے تو انسان کے لئے محلق ہو جائے جب آپ نے کہا کہ یوم حساب موجود ہے تو آپ کبھی کسی موقع پر نہ حق خضبناک ہو ہی نہیں سکتے ایہاکا نعبدو و ایہاکا نستعین باب الاقلاس والتعبد کھلا خلوص کا دروازہ کھلا تعبد کا دروازہ کھلا تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھے سے مدد چاہتے ہیں جب اس دروازے میں پہنچے تو گبر ہٹا غرور ہٹا تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھے سے مدد چاہتے ہیں یہ باب الاقلاس والتعبد کھلا ہے اب غرور کی ضرورت نہیں کبر کی ضرورت نہیں احتناصرات المستقیم اب یہ ہے باب الالتدا باب الدعا کہ اس منزل پر پہلے اللہ کا نام لیا اس کی تعریف کی اس کی توصیف کی اس کی رحمانیت اور رحمانیت رحیمیت کا ذکر کیا اس کے مانکے یوم دین ہونے کا تذکرہ کیا اور اب جو طلب آئی اب جو دعا کی منزل آئی اہدناصرات المستقیم مجھے سیدھا راستہ دکلا تو یہ باب الک جا ہے باب دعا ہے تو اپنا راستہ دکلا تو اس راستے پر دکلا جو تجھ کو پسند ہے اس لئے اب ہوا و حوص ختم وہاں کبر و غرور چھوٹا ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اہدناصرات المستقیم کی منزل پر اب آپ ہوا و حوص کو چھوڑ کے آگے اور ایسی منزل پر بے اختیار جب آپ نے دعا کی کہ سرات مستقیم دکلا تو پھر چونکہ آپ ہے انسان آپ نے انسانوں کی کامیابیوں کو بھی دیکھا ہے انسانوں کی ناکامیوں کو بھی دیکھا ہے آپ نے انسانوں کی بزرگیوں کو بھی دیکھا ہے آپ نے انسانوں کی پستیوں کو بھی دیکھا ہے آپ نے انسانوں کے اغواب کو دیکھا ہے آپ نے انسانوں کے ادبار کو دیکھا ہے اس کے کفر و تغیان کو بھی دیکھا ہے اس کی بندگی اور اس کے خلوص کو بھی دیکھا ہے اس لیے اپنے حد نظر تک جان بوجھ کر پہچان کر آپ نے تقسیز کر دی استہدہ میں استہدہ کے معنی ہدایت کا طلب کرنا استہدہ ہدایت کا طلب کرنا تو یباب التقسیز فلستہدہ ہے کہ آپ نے قصوصیت لگا دی پروردگار سراط اللذین ان امدہ لیہم پروردگار ان کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا یباب التقسیز فلستہدہ کھلا اور مغدد بہی سراط اللذین ان اندہ لیہم اب رکھتے نہیں ہیں آپ اگر حضرت نو جیسے نبی علی العظم کی دعا کی بیرمی مقصود ہے جس کا کل ذکر کر چکا تھا لا تزد الظالمین الا تبارا بے اختیار آپ نے کہا غیر المغزوب علیہم والا الزالین پروردگار ان کا راستہ نہیں جن پر تو غضبناک ہے اور جو گم کرتا رہا ہے باب التقسیز والاستہدہ کی یہ دوسری مندل کہ پروردگار نعمت پانے والوں کا راستہ ان کا راستہ نہیں ان کا راستہ نہیں کہ جن پر غضب نازل ہوا تو جب آپ نے کہا سراط الذین عن عمد علیہم کفر ختم ہوا جب آپ نے کہا غیر المغزوب علیہم والا الزالین بدعات ختم ہوئی اور جب دعا تمام ہوئی آپ کامل ہو کر اس کی بارگاہ میں پہنچا ایک دعا سلیقہ دعا عدب دعا کہ اس طرح سے پکارو اس طرح سے یاد کرو اس طرح سے آواز طلب کرنا ہے تو اس طرح سے طلب کرو کہ اس کے صفات کا تذکرہ ہو اس کی رحمتوں کا تذکرہ ہو پھر جب تم اپنے لئے نعمت مانگو تو ان ہستیوں کو پیشنظر رکھو عجیب بات ہے جن پر نعمتیں نازل ہو چکی ہیں تاکہ تمہارے مانگنے میں عدب ہو کہیں ایسی چیز نہ مانگ بیٹھو کہ جن کو نعمت پانے والے پسند نہیں کرتے کہیں ایسی چیز طلب نہ کرو کہ اللہ سے جن کو نعمتیں حاصل ہوتی ہیں وہ بندوں کو دعا پسند نہ ہو اس لیے نظر ان بندوں پر بھی رہے کہ وہ کیا مانگتے رہے کیا طلب کرتے رہے ان کی دعا کیا تھی اس منزل پر جب آپ پہنچے تو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے باب الزکر سے اور پھر باب الحمد والسنا سے اور اس کے بعد باب الخوف والرجا سے اور اس کے بعد باب الاخلا سے والتعبت سے اور اس کے بعد باب التخصی سے والا اس تحدہ سے گزرتے ہوئے منازل کماول پر میں پہنچ چکا ہوں میں نے قبر و غرور کو چھوڑا ہے میں نے حباب و حبت کو چھوڑا ہے میں نے غزب کو چھوڑا ہے حرس کو چھوڑا ہے شہابات کو چھوڑا ہے غفلت کو چھوڑ دیا ہے میری ساری توجہات کا مرکز اب تو ہی تو ہے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے ہیں میں نے اپنے روک کو تیری طرف مول لیا ہے جو زمین و آسمان کا قالق ہے میں اسی طرف متوجہ ہوں دے حل میں راج ابراہیم سورة الانعام سے یہ آیت پڑھ رہا ہوں مگر یہ آیت کہاں واقع ہے تقریر ظاہر ہے اپنا مقصد یہی رکھتی ہے کہ آپ کے معلومات کو میں تازہ کروں اضافہ کرنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے اس لیے کہ سب جانے بوجھے بیٹھے ہیں مہار صرف اضافہ کرنا مطلوب ہے ان کا تازہ کرنا مطلوب ہے آپ کے حافظے کو اس لیے یاد دلاؤں کہ یہ کس مقام پہ آیت ہے یہ وہی منزل ہے جب رات ہوئی تارہ نکلا کہا یہ ہے شاید میرا رب کیا یہ ہے کیا یہ ہے جب تارہ دوبا تو گمہ دوبنے والوں کو دوست نہیں رکھتا یہ ابراہیمیت ہے یہ نہیں کہتے کہ میں دوبنے والوں کی عبادت نہیں کرتا یہ نہیں کہتے کہ میں دوبنے والوں کی عبادت نہیں کرتا خلیل کہہ رہا ہے اللہ حب اللہ حلیم مطلوب نے وہاں کو دوست نہیں رکھتا اور یہ دوستی بھی رکھو تو ان سے رکھو جو ہمیشہ چمکتے رہے جو ہمیشہ درخشان رہے یہ دوبنے والوں کی دوستی تم کا کپار رگائے گی وہ بھی ڈوب گئے تم بھی ڈوب گئے بلما جن علیہ اللہ راکو گبن تارے کو دیکھا آلہ حضر ربی کہ یہ ہے یہ ہے میرا رب یہ میری پوری کام کھڑی ہے جو ستارہ پرست ہے یہ استدلال کو سن لے یہ ہے رب بلما افلا کہا میں دوست نہیں رکھتا میں دوست نہیں عبادت کی منزل بہت بلند ہے میں دوست ہی نہیں رکھتا ہوں جوبنے والوں کو اور تارے کے بعد چاند نکلا چمکتا ہوا چاند نکلا ستارہ پرست کچھ تھے کچھ قمر پرست بھی تھے جو دیکھ رہے تھے کہ چاند کا تلالو متاثر کرنے والا ہے فلما افلا اور جب یہ دوبا کہا قولا لنم یہدنی ربی لأکونن من القوم الظالین اگر میرا خدا میری ہدایت نہ کرتا تو میں تو گھن کرتا راہوں میں سے ہو جاتا یہ چاند تاروں کی دوستی کب تک کام آئے گی یہاں تک کہ ایک مردبہ فلما را شمس چاند دوبا آفتاب نکلا فلما افلت جب آفتاب دوبا اب اس تلال یہ ہے جو سورج پرست تھے حازہ ربی حازہ اکبر سب میں بڑا ہے یہ اس لئے رب ہو سکتا ہے کہ یہ رب ہو سکتا ہے حازہ ربی حازہ اکبر فلما افلت جب یہ دوبا قال ان بریوں میں ماتشکون دیکھو جس سے تم شرک کر رہے ہو میں بری یہ بریون گھبرانے کا مقام نہیں ہے میں تمہارے شرک سے بری میرے لئے مقام برات انہی بریوں میں ماتشکون انہی وجہ تو وچھیا دل جزی فتر السماوہ ہوتے والار حنیفہ اب میں متوجہ ہو گیا خالق آسمان و زمین کی طرف تو میرے دوست خالق آسمان و زمین کی طرف توجہ اس وقت ہو جبکہ ستارے نظروں سے گر جائیں جبکہ چاند نگاہوں سے ہٹ جائیں جبکہ سورج کی شوائیں آنکھوں کو خیرہ نگریں جب سب نگاہوں سے ہٹیں اس وقت ہو انہی وجہ تو وچھیا دل جزی فتر السماوہ ہوتے والار تاروں کیوں بھی چاہو گے چاند کو بھی چاہو گے سورج کو بھی چاہو گے پھر انہی وجہ تو وچھیا دل جزی ہمارے سمجھ میں نہیں آتا ہے انہی وجہ تو وچھیا للذی فتر السماوہ ہوتے والار میری توجہات کا مرکز وہی ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے یہ میراج عبراہیم یہ ہے میراج عبراہیم اور میراج عبراہیم کے ساتھی اسی سورت الانعام میں میراج محمد ایک بات تذکروں شاید سلسلہ کلام میں آپ حضرات واقف ہو جائیں ہمارے پاس اس نام کا بھی ایک عدب ہے معلوم ہے آپ کو جب یہ نام لیا جائے امور سے آپ کا واقف ہونا ضروری نہیں ہے جو میں یاد دلاتا ہوں تو اس کے معنی ہے کہ ذرا کم سن بچے جانتے رہیں اس لیے کہ لا میراس اکال عدب عدب سے بہتر کوئی میراس نہیں ہے عدب سے بہتر کوئی میراس نہیں ہے اپنی اولاد کے لیے تو یہی تو آپ کو چھوڑ جانا ہے کہ آپ یہ بتلائیں کہ ہمارا عدب ہر گوشہ حیات میں کیا تھا تو نام لیا اور ایک مطلب دل نے پکار کہا زبان نے بے اختیار کہا اللہم صلح علاہم مراج محمد وہ جس کو حکم ملا تھا وقت اب ملت عبراہیم حنیف ہاں عبراہیم حنیف کے کیش کی پیربی کر ملت اور ہے دین اور ہے ملت وہ شہائے حیات پر محیط ہے کیش ہے طریقہ زندگی ہے طریقہ عمل ہے تم خیال رکھو ملت عبراہیم حنیف کا وہ آئے تو اب ان کی محراج انہوں نے کہا وچہ تو وچہیہ لیلزی میں نے رکھ مول لیا میرا رکھ حیات فقط ساتھ واجب کی طرف انہی صاحبون ہدا ربی سیہ دینی کل کی تقریر میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں وہی میری ہدایت کرے گا ان کا رکھ حیات خالق کی طرف ہے یہ میراج عبراہیم اور میراج محمد ابن عبداللہ وہ میراج کہا قل قہدعہ حبیب اب اپنی میراج کا اعلان کرو بہت غورت سنیے قل قہدعہ حبیب میراج تمہاری کیا ہے انہ صلواتی و غصواتی و محیاء و مماتی اللہ ہے رب العالمین میرا جینہ میرا مرنہ میری قربانی میری بندگی سب رب العالمین کریں دیکھئے کس مندل پر ہے وہاں بھی رکھ حیات درست ہوا ہے میراج خلی رکھ حیات کے لیے جہت معین ہوئی ہے اور یہاں قول کہدے انہ صلواتی وہ نسکی میری قربانیاں نسک میری بندگیاں صلوات محیاء میری زندگی و مماتی میری موت بہت ہوسے ہوشیار جس کی زندگی رب العالمین کے لیے ہو اور جس کی موت رب العالمین کے لیے ہو وہاں موت وہ موت نہیں ہوتی کہ جو عدم ہو وہ موت نہیں ہوتی کہ جو کسی کو وجود سے ہٹا دے فرشتہ موت کا چھوٹا ہے گو بطن تیرا تیرے حیات کے مرکب سے دور رکھتا ہے تیرے حیات کے مرکب سے دور رکھتا ہے انہ صلواتی و نسکی و محیاء و مماتی اللہ رب العالمین میری بندگیاں میری قربانیاں میری موت میری زندگی عالمین کے رب کے لیے ہے عالمین کے رب کے لیے ہے عالمینیت کے ساتھ اور ربوبیت جب محیط ہو تو اس کی موت اس کو فنا نہیں کرتی اس کی موت میں زندگی ہے اس کی موت میں زندگی ہے جو عالمین کے رب کے لیے مر جائے وہ ایک ہی تو بندہ ہے کائنات میں جس کو کالک نے وہ زندگی دی کہ اپنے نام کے ساتھ اس کے نام کا اعلان کر دیا اور اگر اشہدو لا الہ اللہ کہتے ہو تو چونکہ اس کی موت عالمین کے رب کے لیے اس لیے اشہدو انہ محمد رسول اللہ کس شان سے ادا کیا ہے اس جملے کو انہ صلاتی و نسطی و محیائع جس کا کوئی شریک نہیں بزالک عمر کسی کا مجھے حکم دیا گیا اب معموری دیکھئے اسی کا عمر ہوا ہے میں اسی کے عمر کتابیں ہوں میں کسی سے احکام نہیں لیتا ہوں میں کسی اور کی بات پر نہیں چلتا ہوں بزالک عمر تو اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور صدق اس اسلام کے انا انا اول مسلم میں ہوں پہلا مسلم ابراہیم بھی مسلم ہے اسماعیل بھی مسلم ہے یعقوب کے بیٹے بھی مسلم ہیں قرآن مجید کی آیت نو بھی مسلم ہے لیکن انا اول مسلم میں پہلا مسلم ہوں کیوں اس لیے کہ اقل اول نے پہلے تسلیم کیا تھا سب سے پہلے خدا نے اقل کو پیدا کیا اس کو تسلیم کرتی ہے ہر شاہ زمین و آسمان میں ارسی کی درست سب کو لہور جانا ہے اس اعتبار سے چانگ نے تسلیم کیا سورج نے تسلیم کیا تاروں نے تسلیم کیا آج منوں نے تسلیم کیا زمین نے تسلیم کیا ہوا نے تسلیم کیا مگر اس کو اس وقت پیدا کیا تھا اپنے بندے کو جب چانگ نہ تھا سورج نہ تھا تارے نہ تھے زمین نہ 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 تھا اور حیث مات پر جب اقل اول کو بنایا تو زیدان اول المسلم مطلع مسلم اور کوئی نہ بنا عبد اللہ بنا عرف اللہ لولانا ہماری طرف سے خدا کی عبادت کی گئی ہماری طرف سے خدا پہچانا گیا اگر ہم نہ ہوتے نہ خدا کی عبادت کی جاتی نہ خدا پہچانا اس منزل فطر پر پہنچ کر ایک مرتبہ اب آپ یہ تیہ کر لیں کہ وہ میراج بندگی جو ذات خاتم وہ حاصل ہے وہ ہمارے لیے سارے بندگاؤں نے عالم کے لیے مرکز نظر ہے اسی پر نظریں جمی ہوئی ہیں اسی پر نگاو ہے وہ ہی ہیں نعمت پانے والے وہ ہی ہیں جن پر نعمتیں نازل ہوئیں اور پھر یہ وہ ہیں کہ جو پچس مرضی حق کے کچھ کام نہیں کرتے بے ظالت امیر تُو جسی کا مجھے حکم دیا گیا مگر دعا میں ہم نے اس طرح سے عرض کیا تھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ان لوگوں کا راستہ اور یہاں گفتگو ظاہر ہے کہ ایک ایسے انسان کامل سے ہو رہی ہے کہ جب تک وہ افراد کو روش ناص نہ کروا دیں کہ یہ اور بھی ہیں جن پر نعمتیں نازل ہوں تو ایسے موقع پر شاید غور و فکر کی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی صرف یہی دیکھنا ہے یہی دیکھنا ہے کہ جس پر آپ بار بار غور کریں گے میری آنے والی تقریروں میں کہ تقاض آئے عدد کیا ہے اس کمال بندگی کے بعد ہم اس انسان کامل سے کیا نسبت دے سکتے ہیں کسی ذاتی مفاد کی کسی شخصی فائدے کی کسی ذاتی تعلقات کی بنا پر کسی کلام کی اگر نسبت دے تو آپ نے صحیح معنی کمال انسانیت اور عروج انسانیت کو سمجھا ہی اور اگر نہیں الحمدللہ آپ کا دل پاک ضمیر پاک شعور پاک اور عقل پاک ہے اور آپ جانتے ہیں کہ تقاض عدد یہ کہ اس انسان ایک کامل و اکمل کو ہر ایک ایسے رج سے دور رکھا جائے کہ جس کو ہم اپنے دوستوں کے لئے پسند نہیں کرتے کہ یہ اقربہ پرور ہے یہ عزیز نواز ہے یہ اپنے ساتھیوں کا ہمیں شہر ذکر کرتا ہے نہیں اس منزل پر پہنچ کر یہ دائے کرنا ہے کہ جو عمر ملا اسی پر عمل کیا ہے اول المسلمین تسلیم کی منزل پر آئے تسلیم کی منزل پر آئے اول الموحدین پہلا موحد ہے اول المومنین پہلا مومن ہے اول المتقین پہلا متقی ہے اول العابدین پہلا عابد ہے مقام رسالت آپ سمجھ رہے ہیں ایسے انسان کو جب یہ حکم میں لاہو کہ حبیب اب آ رہے ہیں مشرق سامنے اب آ رہے ہیں مشرق سامنے اب تم ہو موحد چاہتا تو تم کو تنہا بھیجتا کافی تھا تمہارا اکیلے جانا بھی کافی ہے کہ تم جاؤ باہر نصارہ نجران کے مقابل میں اور لبوں کو جنبش دے تو دنیا پہ لٹ جائے اگر اگر یعقوب کا بیٹا یوسف بچپن میں اپنی ماں راہیل کی قبر سے لپٹ کر روئے اور غلامِ حوشی کا تماشا کھا کر ایک آہِ سرد کھینچے تو عذابِ الہی نہ دل ہو یہ تو کمالِ بندگی پر انسان فائز ہے اگر یہ لب ہلا دے تو زمین و آسمان کے طبقے ہوں جڑ جائیں مگر نہیں حبیب مقصود وقت مقابلہ نہیں ہے بلکہ آلمیت کے ساتھ ساتھ زمانے کے طول میں جہاں جہاں ایسا مقابلہ ہو وہاں وہاں افراد کی ضرورت ہوگی اور اب چلو اب چلو اور لے کر چلو یہی وہ منزل تھی کہ اگر کسی نے اس وقت ذاتِ پیغمبرِ خاتم پر یہ الزام لگا دیا کہ اپنے قاہش سے گئے تو اس کے معنی یہ کہ اس نے پیغمبر کی بندگی سے اکا کر مقامِ عبدیت اتنا بلند ہے جس کو محراج ہوئی ہے صبحان اللہ صحبہ محراج ہے وہ عبدیت اس کو حکموا فمن حاج جکا کی ہے من بعد ما جاکا من العلم فقلتا لو ندو ابنانا و ابناکم و نسانا و نسانا و نسانا و انفسنا و انفسکم نام نہیں لیے ارے مسلمانوں غور کرو نام نہیں لیے رشتے بتائے ارے رشتے بتائے اب جو اعتراض ہو قرآن پر ہو قرآن کے جادل کرنے پانے پر ہو ابنانا نسانا انفسنا اب بات رشتوں کی آئی ذہن انسانی بھٹکہ ہوا تھا بے اختیار کہا وہی بیٹے آگے وہی بیٹی آئی وہی نفس آیا تو اس میں ظاہر ہے کہ ہماری فکر کے لیے انتہائی خجالت ہوگی اگر ہم اس انداز میں سوچیں گے وہاں تو یہ دیکھ رہا ہے کہ عمل پیغمبر کیا ہے عمل پیغمبر کیا ہے آپ سب کو معلوم ہے اور سارے علماء اسلام نے لکھ دیا جیسا کہ رات کو عرض کر رہا تھا قالب دینہ حال میں سارے علماء اسلام نے لکھا شیخ الاسلام مولانا شفلیت تھانوی نے لکھا شاہ عبدالقادر محدث تحلوی نے لکھا شاہ عبدالعزیز نے لکھا ہندوستان کے سارے علماء نے لکھا عرب کے سارے علماء نے لکھا کہ ابنا کی منزل پر نواسے آئے نسا کی منزل پر بیٹی آئی انفس کی منزل پر داماد آیا کوئی اور نہیں گیا کوئی اور نہیں گیا یہ بات کہ کوئی اور نہیں گیا قابل غور نہیں ہے یہ بات کہ کون گیا کب گیا کہاں گیا کس کے حکم سے گیا کس کے حکم سے اور جب حکم رب سے گئے ابنا آنا ہو کر تو آج تک ابنا آنا ہے بھئی بہت غور سے سنے آبا آج تک ابنا آنا ہے اب عدد سلام کو دوس کرو السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ عدد سلام درست ہو عدد زیارت درست ہو اب یہ نہیں اے حسین تم پہ سلام نہیں قبعا نہیں قبعا نہیں آپ یہ شاہوں کے لئے کہہ دیجئے ملوک کے لئے کہہ دیجئے جہاں سلطانیاں تھی وہاں کہہ دیجئے جہاں شہنشاہیاں تھی وہاں نام لے کے کہیے لیکن جب ان کی منزل آئے تو السلام میں یہی کہنا پڑے یہی کہنا پڑے گا اپنی طرف سے نہیں قرآن کی طرف بہت غور سے سنیے سلام میں عدد ہے سلام میں عدد ہے السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ سلام تک پر آئے فرزن بے رسول اور جہاں دبان سے یہ نکلا جہاں یہ ابنیت ثابت ہوئی وہاں ندر رسول پہ پڑی کہ رسول کون ہے ارے بہت غور سے سنیے رسول کون ہے عدد زیارت رسول وارث آدم رسول وارث نوم رسول وارث افراہیم رسول وارث موسیٰ رسول وارث عیسیٰ تو آپ کہو السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ غبرانے کی کیا بات ہے حیرانی کی کیا بات ہے پریشانی کی کیا بات ہے اگر ابنانا کی منزل تھا بھی تو وراست انبیاء تھا بھی اور وراست انبیاء فقط اس لیے نہیں کہ نصب ٹھیک بیٹھتا ہے بلکہ اس لیے بھی کہ ان کے مقصد کو پورا کر کے دکھا دیا ان کے مقصد کو پورا کر کے دکھا دیا اور یہ بتلایا کہ ہر نبی کی یہی تمنہ رہی کہ دین حق ملوکیت کی ذت سے بچے دین حق ملوکیت کی حوص رانی کا چکار ہو دین حق شہنشاہیت کی اور قاہشوں کی قربان کا پر پھیتنا چاہے لاج رکلی حسین لاج رکلی حسین اور کہ دینگے قربان دینگے قربان تو میرے عزیز ہو میں پھر افت کروں کہ نہ اس سلام میں کوئی فرقے کی قید ہے اگر عقل ہے نہ اس سلام میں کوئی جماعت کی قید ہے نہ اس سلام میں کسی قاس طبقے کی قید ہے جہاں جہاں انسانیت ہے اور جہاں جہاں اسلام ہے وہاں یہ سلام ہونا چاہیے وہاں یہ سلام ہونا چاہیے اور اس اعتبار سے اس سلام کو سن کر کوئی چراغ پا نہ ہو کہ یہ غلور ہے حدوں سے بڑھنا ہے نہیں حدوں سے بڑھ جائیں گے تو بے عددی ہے حدوں سے بڑھ جائیں گے تو بے عددی ہے حدوں سے ہم جائیں گے تو بے عددی ہے حدوں میں رہو حدوں میں رہو اللہ کے رسول آپ کے فرزند پر سلام اس فرزند پر کہ جس کو آپ نصارہ نجران کے مقابلے میں گود میں لے کر آئے گود میں لے کر آئے یہ بتلانے کے لئے کہ حسین اگر کوئی اور وقت آ جائے تو تم بھی کسی کو گود میں لے کر نکل تو آپ کیجئے میں نے آپ کو ذہمت دی میں آپ کے مسلسل توجہات کا شکر گزار میرا کام سر یہی ہے کہ میں متوجہ کروں محرم محرم یاد حسین محرم یاد فرزند رسول محرم وہ منزل کہ جہاں مسلمان یہ آزم کریں کہ اسی طرح سے قربانیاں رہے حق میں دی جاتی ہیں اور جہاں بار بار یہ کہتے رہے انہ صلاتی و نسکی و محیایا و ممہدی للہ رب العالمین محرم وہ منع محبت جہاں قربانیاں حبود محرم وہ حریم معرفت الہی کہ جہاں انسان ایک بندے کے ذکر کے ساتھ ساتھ خدا شناس بنتا چلے رب کو پہچانتا چلے کہ کس منزل پہ جا کے بندگی کی ہے اسی کا ذکر یہ دن مخصوص ہے اجنبی اور نامانوت بھائی ظاہر ہے کہ پریشان نہیں ہوں گے جب یہ تعارف کر دیا جائے گا کہ یہ پروند رسول کا تذکرہ ہے اس کا تذکرہ ہے جس کو ہاتھوں پہ لے کے تہتے تھے پروردگار اس کو دو سر جو اس کو دو سر جو پروردگار اس کو دشمن رکھ جو اس کو دشمن رکھ اللہم والمن والاو و آد من آدھاو و غزل من قبلہ و انظر من نصرہ یہ اس کا ذکر ہے جس کو بار بار کہتے تھے یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں سمجھتے ہیں نا لیکن اسی منزلہ فکر پر یہ دھی عرض کر دوں کہ ذکر ایک ہی ہے اثار مختلف اثار مختلف تو اگر کہیں اثار آنسو کی صورت اختیار کریں کہیں اثار نالا بنیں کہیں اثار ماتم بنیں کہیں اثار سینے کو زخمی کر دیں تو اقل مند آدمی پہس یہ کرتا ہے کہ یہ ذکر چاہیے کہ نہیں اقل مند آدمی اثر پہ گفتگو نہیں کرتا کہ اثر کیا ہو رہا ہے اثر پہ گفتگو نہیں ہوتی ہے ذکر پہ گفتگو ہونی چاہیے کہ یہ ذکر ہو کے نہ ہو اور اگر اس کا اثر اس طرح سے ہوتا ہے کہ یاد منائی جائیں ذکر کیا جائیں اور پھر وہ راہیں نکالی جائیں جہاں ہم یاد کر سکیں تو یقیناً کسی منزل پر بھی کسی منزل پر بھی نظامِ عدل و داد کو یہ نہ کرنا چاہیے کہ وہ ان راہوں کو مزدود کر دے کہ جن راہوں سے غمِ حسین آگے برتا ہوں ذمہ دار افراد میری تقریر سن رہے ہیں اور میں صرف انہیں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ وہ میرے اس اشارے کو ان منازل تک پہنچا دیں کہ جو ذمہ داراؤں نے نظموں نسکے مملکت ہیں کہ ماتم کرنے والوں کو ماتم کرنے دو نام لے کر کسی نشان کو آگے دننے والوں کو آگے بڑھنے دو سنو لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْحَانُ قَوْمٍ عَلَوْ عَلَّوْ تَعْدِلُوْ اَعْدِلُوْ وہ اقرب والی تقویٰ کسی قوم کی دشمنی کہیں تم کو عدل سے نہ ہٹا دے میری یہ آواز اس کلام مجید کی آیت کے ساتھ پہنچا دو کہ کسی قوم کی دشمنی کہیں تم کو عدل سے نہ ہٹا دے عدل کرو یہی تقویٰ ہے عدل کرو یہی تقویٰ ہے وہ اگر ماتم کر رہے ہیں تو وجاہت نہیں مانگتے وہ اگر سینوں کو زخمی کر رہے ہیں تو کرسیاں نہیں مانگتے وہ اگر نحو نالا کر رہے ہیں تو وہ اپنے حقوق کو دلب نہیں کرتے کہ ہمارے یہ حق سیاسی ہیں اس لیے برائے خدا سیاست وقت برائے خدا سیاست وقت مسلحب سے کام لے کر یہ سمجھے کہ یہ غم غنیمت ہے سمجھنے کی کوشش کی دے یہ غم غنیمت ہے کہ چند پروں لکھے چند سوچنے سمجھنے والے چند قابلیتوں کے رکھنے والے اس طرح سے مصروف ہے اس غم کو غنیمت جانو اس غم کی پرورش کرو اور مواقع فرام کرو کہ پیٹو ماتم کرو نوحہ کرو نانا کرو تم کو یہی چاہیے نا ہم کو تو یہی چاہیے ہم کو تو یہی چاہیے وہ اور ہوں گے جو دستور کا نام لے کر اپنی کرسیوں کی فکر میں ہو گفتگو آگئی اس منزل پر فقط اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ کسی مقام کا نام نہ لوں نہیں چاہتا کہ یہ نام کسی وقت بھی زبان سے نکلے اس لیے کہ بہم دلہ کراچی مطمئن ہے کراچی مطمئن ہے مگر وہ دن میرے لئے بہتشویشناک ہوگا جب مجھے جبر کر دیا گا ہے کہ میں نام کا اعلان کروں اس لیے اچھا ہے کہ پوری مملکت میں پوری مملکت میں نظامِ عدل و دعب کی کوشش کے ساتھ ساو یہ حکم دے دیا جائے یہ حکم دے دیا جائے کہ فرزندِ رسول پر رونے والوں کو رونے دوں جلوس نکالنے والوں کو جلوس نکالنے دوں عزیزوں پابندیوں کو کم کرو بڑی پابندیاں جھیل کے آئے ہیں بڑی پابندیاں جھیل کے آئے ہیں ایک سٹ ہجری اور تیرہ سو چوریت کی ہجری ایک سٹ ہجری اور تیرہ سو چوریت کی ہجری اللہ کسی نے پوچھا کہ یہ بغداد کے قائد کانے میں رات کے وقت کس کے رونے کی آواز آتی ہے میں عزیزوں سے معافی چاہتا ہوں اگر کسی کو یہ قیال گزر رہا ہے کہ میں کس منزل پر ہوں اپنے فلسلہ تقریر میں میں اپنے آپ کو مسلسل سمجھ رہا ہوں مجھے معلوم ہے میری ذمہ داری کیا ہے سندھی بن شاہد نے کہا دروان تھا سندھی بن شاہد نے کہا تُو دیکھنا چاہتا ہے کونے ادھر آ کہا دیب کہا کیا دیکھوں یہاں تو ایک ابا پڑی ہوئی ہے کہا ابا پڑی ہوئی ہے ابا کو اڑھا کے بتلایا چاپری بن محمد کا دیٹا موسیہ کاغم ہے کہا سندھی بن شاہد کیا غلطی ہے اس کی اس نے کیا خطا کی کب سے قید ہے کیوں سندھی بن شاہد یہ کب سے قید ہے تو وہ کیا جواب دے دبیر مرہوم نے جواب دیا مولا پہ انتہائے اثیری گزر گئی زندان میں جوانی اثیری گزر گئی مسلسل قید سندھی بن شاہد یہ کیا کرتا ہے کہا کچھ نہیں کچھ نہیں نمازِ صبح کے بعد سجدہِ شکر کو اتنا طول دیتا ہے کہ زہر کا وقت آ جائے نمازِ زہر کے بعد تعقیبات میں مصروف ہوتا ہے یہاں تک کہ عصر کا وقت آ جائے عصر کی نماز کے بعد مسلسل ذکر میں مصروف ہے یہاں تک کہ مغرب کا وقت آ جائے نمازِ مغرب کے بعد درِ زندہ کھلتا ہے ایک آبِ گرم کا پوزہ ایک روٹی جوٹی اس کو دی جاتی ہے کچھ لقمیں تناول کر کے پھر ذکرِ الہی میں مصروف ہو جاتا ہے پوری رات گزر جاتی ہے اس طرح چوبیس برس گزر گئے لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُو اَعْدِلُوهُ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى کسی قوم کی دشمنی کہیں تم کو عدل سے نہ ہٹا دے عدل کرو عدل کرو تو پس یہی معروضہ تھا مجھے یقین ہے کہ میری آراز رائے گا نہیں ہوگی ابھی وقت ہے ابھی وقت ہے ہماری محبتیں مملکت سے سابق ہمارے معتقدات ظاہر ہمارا اعتماد صدر مملکت پر روشن و وبرہن لیکن یہی قاہش یہی قاہش کہ پابندیوں کے بغیر شاید کچھ بھی نہ ہو لیکن کتنی پابندیوں کسی پابندیوں کب تک پابندیوں اچھا ہے اچھا ہے کہ امن و داد کی کوشش میں ایک دوسرے کا تحفظ کریں مگر مگر اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ ذرا ذرا سی باپ بین اللہ مامی شہرت پائے اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ آواز فضائے لا متناہی میں گونجے اس لئے محرم کی چوتھی تاریخ کو وقت کو غنیمت جان کر کچھ دن پہلے معروضات پہنچائے جا رہے ہیں معروضات پہنچائے جا رہے ہیں اور یہ ظاہر کر دیا جا رہا ہے کہ نام ان کا لیتے ہیں کہ جہاں قربانیوں کی کمی نہیں ان کا نام لیتے ہیں جہاں قربانیوں کی کمی نہیں کل عرض کر چکا میرانیز کے اس مقام کو کہ دعا کرتے تھے حسین مجھ میں تھی یہ خدرت کے دھرے گھر کو لٹاتا وہاں قتل ہو اتبر ادھر از غربوں میں لاتا تو پھر یہ میرے ہاتھ میں لب نہ ہلاتا بازوں ہو جدا ہاتھ میں امت پہ اٹھاتا یوں کشکوئی ہنگا میں تباہی نہیں ہوتا بندے پہ یہ بے فضل الہی نہیں ہوتا اصحاب کی باری ختم ہوگی دو دقیق ہے اصحاب کی باری ختم ہوگی نگاہوں ہیں جلالے امامت نے عزیزوں کا جائزہ لیا عزیزوں کا جائزہ لیا کہ اب کس کو بھیجیں حبیب جا چکے زہیر جا چکے مسلم نے اوفادہ جا چکے عابس ابنے ابھی شبیب شاکری جا چکے حر جا چکے حر کا بھائی جا چکا حر کا بیٹا جا چکا اب عزیزوں کی باری آئی کس کو بھیجیں سر سے لے کے پیر تک اٹھانہ برس کے لال کو دیکھا ابراہیم کربلا نے اسماعیل کربلا کو دیکھا کہا تقدم ولدی چلو بیٹا چلو بیٹا مجھے اس سے پڑھ کے نہیں کہنا ہے اب آپ سوچیں یہ آواز گونجی اور ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور کسی کنیز نے آواز دی علی اکبر فپی بلا رہی ہے علی اکبر فپی بلا رہی ہے سر کو جھکا کے فپی کی قدمت میں آئے تو ایک مرتبہ غور سے دیکھ کے تھا اسی دن کے لیے پالا تھا پچھوں کو نیچے سلایا ہے علی اکبر ارے تجھ کو سینے پہ سلایا ہے میرے لال اللہی و سیدی و مولایہ و رب کی بین لارد جوت کو